کرونا خطرناک فیز میں داخل ہو گیا وابا پھیلاو کے سب افسرکاری اسپتالوں کے ایجڈی یو اور آئی سی یو یونٹس میں کنجائش ختم جن اسپتال اور جنرل اسپتال میں تشویشناک مریضوں کے خصوصی وارڈز کے تمام بیٹس مر گئے سرویسز میں تیرانوے پیسٹ اور میو اسپتال کے ایجڈی یو آئی سی یو میں اسی پیسٹ بیٹس پھل کوٹ خواجہ سعید یکی گیٹ اسپتال میں تشویشناک مریضوں کے لیے جگہ خاطر کرونا وارس کے پیدر پیوار لاہور میں وارس سے امواق تین سو ہو گئی گیارہ سو اڑھ سٹھ نئے مریض کیسز کی مجموعی تعداد بائیس ازار سات سو انچاس تشویشناک مریضوں میں بھی اضافہ ایک سو پانچ مریض آئی سی یو اور ایک سو انہیس وینٹی لیٹر پر موجود وارس سے جانبہ کھونے والے سابق ایڈیشنل آئیشی پنجاب میجر ریٹارٹ مشتاق کی تدفین کر دی گئی وبا سماری بہران نئے مالی سال میں صوبائی ٹیکس وصولی کا حدف اکیس فیصد کم کرنے کی تجویز دو سو پچانوے عرب کے بجائے دو سو تیس عرب وصولی کا تخمینہ ذرائع کے بتاوک نئے مالی سال میں پی آر اے اکسو پچیس عرب اور محکمہ ایکسائس بتیس عرب جمع کرے گا وزیراعظم عمران خان کے دورہ لاہور کا شیڈیول تبدیل وزیراعظم کل کی بجائے آدھ شام ہی لاہور پہنچیں گے عمران خان کل پنجاب کابینا اجلاس میں صوبائی بجٹ پر بریفنگ کے علاوہ وزارہ کی کارکرد کی کابی جائزہ لیں گے وزیراعظم انصداد کرونا کے اقدامات اور ایسو پیس پر عمل درامت کا جائزہ لیں گے عام آدمی کے ریلیف کے لیے منصوبہ بندی کر لی نئے سال کے بجٹ میں ہر طبقے کا خیال رکھا گیا ہے وزیرعالہ عثمان بزدار کی وزیر قانون راجہ بشارت سے گفتگو ملاقات میں پنجاب اسمبلی کے بجٹ سیشن اجلاس کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا گیا وزیرعالہ کے اجلاس کے دوران کرونا ایسو پیس پر مکمل عمل درامت کی ہدایت پیٹرل پمس کے خلاف کاربائی کے لیے انتظامی افسران کو 3 ایم پی او کے تحت اختیارات دینے کا فیصلہ مارکٹ اور دفاتیر اور فیکٹریوں میں ایسو پیس کی خلاف ورزی پر سخت کاربائی کا حکم سینئر وزیر عبدالعلیم خان اور شیف سیکرٹری کی زیر صدارت اجلاس میں کرونا مریضوں کے لیے آکسیجن کی بلا تاتل فراہمی ممکن بنانے کے لیے مقامی کمپنی سے رابطوں کی ہدایت شہر میں پیٹرل کی راشن بندی بارہ وے روز بھی سپلائے بحال نہ ہونے پر شہری پیٹرل ڈیزل کے لیے خواہ ہو گئے شہر کے بیشتر پمپس بند ہے کھلے پمپوں پر گاڑیوں کی تفیل کتاریں تین سو روپے سے زیادہ کی خریداری ممنون پیٹرل کی قلت ہے عوام چیخ رہے ہیں وزیراعظم دس دن بعد کہتے ہیں کہ معاملے کو دیکھ رہا ہوں کیا یہ حکومت کی ناکامی نہیں چیف جسٹس ہائی کور جسٹس محمد قاسم خان کی درفات کی سمت پر امان بولے مدینہ کی ریاست میں کتاب بھی مر جائے تو خلیفہ جواب دی ہوتا ہے خاموشی سے کمیٹی بنانے کا مقصد کچھ لوگوں کو مفاق دینا تھا بولے عجب تماشا ہے عدالت مداقلت نہ کرے تو لوگوں کو حقوق ہی نہیں ملتے پیٹرولیم مزنواتی قلت کا ذمہ دار کون سترہ جون کو بڑے بڑوں کو پیش ہونے کا حکم چیف جسٹس ہائی کورٹ نے پرنسپل سیکیٹری ٹو وزیراعظم سیکیٹری پیٹرولیم وار جیرمین اوگرہ کو طلب کر لیا تمام مطالق افسران کو پیش ہونے سے دو روز قبل تحریری جواب جمع کرانے کا بھی حکم پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی حکومت کا نیا امتحان چھ آرڈیننس کی مدد ختم ہونے پر توسی کی منظوری کے لیے تحریکیں تیار اوپوزیشن کے تاہن کے بقیر مدد میں توسی مشکل ہوگی پرابیٹ ہاؤزنگ اسکیموں میں سڑکوں کی چوڑائی تیس پٹ سے کام کر کے بیس پٹ ہو گئی منصوبوں کے لیے پلاننگ پر مشن کا قانون بھی ختم چھ ماہ میں سوسائیٹی کی حتمی منظوری لازمی ہوگی ادارہ ترقیات لاہور کی پرابیٹ ہاؤزنگ اسکیم رولز دوزنہ چودہ میں ترامیم نافذ العالم سوسائیٹی ارازی کے دس فیصد رکپے پر اپارٹمنٹس کی تعمیر کی شرط بھی ختم کر دی گئی پیک امتحانات میں ڈیوٹیز بھکتانے والوں کے لیے خوشخبری اساتس اور دیگر عملے کی موافظوں کی مت میں ایک کروڑ چوراسی لاکھ شاری رقم ڈسٹرک سکول ایڈوکیشن آتھارٹی کے اکاونٹ میں منتقل کر دی گئی کرونا وار بائیس کروڑ پاکستانیوں کی جنگ بن چکی ہے یہ وقت سیاست کا نہیں کرونا سے ملک کو بچانے کا ہے گورنہ پنجاب چودری محمد سرور کی وزیر ہاؤزنگ میاں محمود رشید سے گفتر کنی وزیراعظم کا دورہ لاہور مراد راس کے لیے خطرے کی گھنٹی وزارت پچانے کا آخری موقع وزیراعظم کے سامنے بیس منٹ وزارت کی کارکڑگی پر بریفنگ کی محلت دے دی مراد راس ممکنہ طور پر ہٹائے جانے والے وزارہ کی فیرس میں شامل ہے بجل چھوڑی اور آور بلنگ روکنے میں وفاق کی عدم دلچسپی گوشتہ حکومت ایڈوانسٹ میٹرنگ انفرسٹرکچر منصوبہ مسلسل تاخیر کا شکار ایشیائی ترکیاتی بینک کی جانب سے تاب ان کے باوجود رواسال صرف دو عرب جاری کیے گئے بغیر جزس کے تحفظ محولیاتی ٹرابینل سوا کے نشان محول سے متعلق عوام شکایات سننے والے ٹرابینل املن چھے ماہ سے بند ہزاروں کیسز التوا کا شکار وقلہ سائلین مسلسل تاخیر سے ذہنی خلف شار میں مبتلا مات اہت عدالتوں کے ملازمین اور وقلہ کا تنازہ سیشن کورٹ میں دوسرے روز بھی ہرطان وقلہ کا سماتوں پر پیش ہونے سے انکار بیشتر مقدمات متاثر سائلین مایوس واپس ججز نے اہم کیسز کی سمات اپنے چیمبر میں کی ہائی کورٹ کے حکم پر زمیدار کے قبضے سے تیرہ مزدوروں کی باسیابی جسٹس شہرام سرور شاہدری کا خاتون کی درخواست پر تین خواتین اور سات بچوں سمیت تمام مزدوروں کو پوری رہا کرنے کا حکم کرونا سے جانبھگ سابق ایڈیشنل آئیچی مشتاق احمد کی سرکاری عزاز کے ساتھ تدفیل نماز جنازہ میں پسماندگان، رشتہ داروں اور پولیس افسران سمیت دیگر کی شرکت پولیس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی پیش کی، گارڈ اپ آنر بھی پیش مبرالور کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا، سات روپے مزید بڑھا دیئے گئے ریٹیل مارکٹ میں مرحیہ گوش دو سو پینسٹھ روپے، فی کلو میں دستیاب فارمی انڈو کی فی درجن نرخ میں ایک روپے کا اضافہ، ایک سو سولہ روپے درجن مستحق سورج کی آبتہ بروج پر باطلوں کی بھی آنیا جانیا موسم کی حد میں اضافہ سے آج فرائڈے ہوت ڈے رہے گا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چارلیس ڈگری سینٹیگریٹ رہنے کا انکان پی ایچ ایف، قومی ہاکی ٹیم کو ذہنی طور پر مضبوط بنانے کے لیے مطارق نفسیاتی دباؤں سے بچانے کے لیے کھلاروں کے لیے موٹیویشنل لیکچرز کا احتمام پہلے مرحلے میں ٹیم کوچز اور ٹرینرز کے لیکچرز نوشیت سے گفت کر وزیراعظم کا دورہ لاہور مراد در راست کے لیے خطرے کی گھنٹی وزارت پچانے کا آخری موقع وزیراعظم کے سامنے بیس منٹ وزارت کی کارکڑگی پر بریفنگ کی محلت دے دی مراد راست ممکنہ طور پر ہٹائے جانے والے وزارہ کی فیرست میں شامل ہے بجلی چھوڑی اور آور بلنگ روکنے میں وفاق کی عدم دلچسپی گوشتہ حکومت کا شنو کیا گیا ایڈوانسٹ میٹرنگ انفرسٹرکچر منصوبہ مسلسل تاخیر کا شکار ایشیائی ترکیاتی بینک کی جانب سے تعاون کے باوجود روا سال صرف دو عرب جاری کیے گئے بغیر جزیس کے تحفظ محولیاتی ٹرابینل سوا کے نشان محول سے متعلق عوام شکایات سننے والے ٹرابینل املن چھے ماہ سے بند ہزاروں کیسز التوا کا شکار وقلہ سالین مسلسل تاخیر سے ذہنی خلف شار میں مبتلا ماہ تحت عدالتوں کے ملازمین اور وقلہ کا تنازہ سیشن کورٹ میں دوسرے روز بھی ہرطان وقلہ کا سماتوں پر پیش ہونے سے انکار بیشتر مقدمات متاثر سائلین مایوس واپس ججز نے اہم کیسز کی سمات اپنے چیمبر میں کی ہائی کورٹ کے حکم پر زمیدار کے قبضے سے تیرہ مزدوروں کی بازیابی جسٹس شہرام سرور شاہدری کا خاتون کی درخواست پر تین خواتین اور سات بچوں سمیت تمام مزدوروں کو پوری رہا کرنے کا حکم کرونا سے جانبھگ سابق ایڈیشنل آئیچی مشتاق احمد کی سرکاری عزاز کے ساتھ تدفیل نماز جنازوں میں پسماندگان، رشتہ داروں اور پولیس افسران سمیت دیگر کی شرکت پولیس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی پیش کی، گارڈ اپ آنر بھی پیش مبرالور کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا، سات روپے مزید بڑھا دیئے گئے ریٹیل مارکٹ میں مرحیہ گوش دو سو پینسٹھ روپے، فی کلو میں دستیاب فارمی انڈو کی فی درجن نرخ میں ایک روپے کا اضافہ، ایک سو سولہ روپے درجن مستحق سورج کی آبتہ بروج پر باطلوں کی بھی آنیا جانیا موسم کی حد میں اضافہ سے آج فرائڈے ہوت ڈی رہے گا، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چارلیس ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا انکار پی ایچ ایف، قومی ہاکی ٹیم کو ذہنی طور پر مضبوط بنانے کے لیے مطارق نفسیاتی دباؤں سے بچانے کے لیے کلاریو کے لیے موٹیویشنل لیکچرز کا احتمام پہلے مرحلے میں ٹیم کوچز اور ٹرینرز کے لیکچرز دوسرے مرحلے میں سابق سٹارز اور اولمپینز کلاریو سے مخاطب ہوں گے اور دورہ انگلینڈ کے لیے انتیس رکنی ابتدائی سکوارٹ کا اعلام گرین شرٹس کی ٹیسٹ ٹیم کی قیادت اظہر علی کے حوالے ونڈے اور ٹی ٹونٹی میں بابر آسن ٹیم کی کمانڈ کریں گے ٹیم میں سابق اپنطان سرفراز احمد کی واپسی وکیٹ کیپر محمد رزوان بی شامل عابد علی فخر زمان امام الحق شان مسود بطور اپنر اسد شفیق محمد حفیظ اور شوئی ملک بی ٹیم میں شامل